اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل عریبہ میر جیسے کہ آپ لوگے با جانتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں کافی زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں اور اگر کسی فنکشن پر دو لڑکیاں ایک جیسا ڈریس پہن آئے تو دونوں اسے اپنی توہین سمجھتی ہیں اور پاکستانی ادھا کراؤں میں تو یہ کمپیٹیشن اور بھی شدید قسم کا پایا جاتا ہے کیونکہ تمام ادھا کرائیں اپنے فنس کو اپنے اپنے طریقے سے امپریس کرنا چاہتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ کافی زیادہ حیران ہوں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی پاکستانی ادھا کراؤں کی جنہوں نے اس پر رمضان المبارک میں یا پھر عید الفطر پر غلطی سے ایک جیسے ڈریس پہن لیے مکمل تفصیل آجانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہستہ لودھی اور نیدہ یاسر کی گو کے دونوں ادھا کراؤں کی عمر فورٹی پلاس ہے لیکن اس کے باوجود ان کا فیشن سینس کافی اچھا ہے اور سٹیل پاکستان میں فیشن کی دلدادہ لڑکیاں انہیں فالو کرتی ہیں شاہستہ لودھی نے اس پر رمضان المبارک کے دوران جی تو پاکستان میں ییلو کلر کا ایک ڈریس پہنا تھا اس ڈریس میں خاص طور پر ان کی سلیوز کو کافی اچھے طریقے سے تیار کیا گیا تھا اور فینس نے اس ڈریس کو کافی پسند بھی کیا اور رمضان المبارک کے دوران ہی ایک شو میں نیدہ یاسر نے بھی سیم یہی ڈریس پہنا تھا شاہستہ لودھی نے اس ڈریس کو اپنے انداز سے پہنا جبکہ نیدہ یاسر کا انداز بھی کسی سے کم نہیں تھا لیکن آپ کو یہ بات جان کر ایک انہی حیرانی ہوئی ہوگی کہ پاکستان کی دو ٹاپ کی مورننگ شو ہوس نے ایک جیسا ڈریس پہنا ہے تو آپ کو اس ڈریس میں نیدہ یاسر کی تصاویر زیادہ پسند آئی ہیں یا پھر شاہستہ لودھی کی کمنٹس میں لازمیں بتائیں ان کے بعد بات کرتے ہیں کبرہ خان اور ہیرہ مانی کی کبرہ خان نے اس پار جیتو پاکستان میں رمضان المبارک کے دوران نیوی بلو کلر کی ایک فروگ پہنی تھی اس فروگ کو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیری کیا تھا اور اس کے ساتھ ان کا میک اپ بھی کافی زبردست تھا لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی سال رمضان المبارک میں ہیرہ مانی نے ایک فیشن چھوٹ کے دوران سیم یہی فروگ پہنی تھی دونوں نے اسے اپنے اپنے انداز سے پریزنٹ کیا اور دونوں کا انداز کسی سے کم نہیں تھا ان کے بعد بات کرتے ہیں شائستہ لودھی اور نوین وکار کی دونوں کا نام پاکستانی فیشن انڈسٹری میں کسی بھی تاروف کا محتاج نہیں ہے شائستہ لودھی نے اس پار جیتو پاکستان کے رمضان پروگرام میں جو ڈریس پہنا تھا سیم وہی ڈریس نوین وکار بھی رمضان المبارک کے دوران پہن چکی ہیں دونوں ادھاکرام نے اسٹریس کو اپنے اپنے انداز میں پریزنٹ کیا تھا تو آپ کو کس کا انداز زیادہ پسند آیا ہے کومنٹس میں لازمی بتائیں ان کے بعد بات کرتے ہیں کومل عزیز اور مدیہہ امام کی اس پار رمضان المبارک میں دونوں ادھاکرام نے اسٹریس کو پہنا جو کہ فرح طالب عزیز کی طرف سے تیار کیا گیا تھا اور دونوں کی انداز کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا ان کے بعد بات کرتے ہیں ادھاکرام آئیزہ خان کی آئیزہ خان اور سنہ جوید نے اس پار عید کے چوتھے دن سیم ڈریس پہنا تھا انہوں نے عید کے چوتھے دن پنک کلر کی فروق پہنی تھی جو کہ کافی زیادہ پسند کی گئی اور فین سے بات جان کر کافی زیادہ حیران تھے کہ عید کے چوتھے دن دونوں ادھاکرام نے سیم ڈریس پہنے تھے تو آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ